اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا مزوان شہزاد علی اور میں اپنے یہاں دوستوں کو جو کہ قدیم پٹرم نعرہ کافی عرصے سے یہاں پر آباد ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے خاص طور پر بارچوں کے موسم میں تو میں آپ کو آج پٹرم نعرہ کا وزر کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ میں ہیں عزر بھائی اور ساتھ ہی ہمارے بھائی عجمر راہی صاحب آئے ہیں جو کہ یہاں پر ریمیر خان سے خاص خاص وقت نکال کر ہمارے ساتھ آئے گھومنے کے لیے آج ہم آپ کو یہاں یہاں پر دکھائیں گے کہ کافی سارے لوگ یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں جو کہ دور دراستے اسلام علیکم بھائی والیکم سلام سار آپ کو کیسا لگ رہا یہاں پر بھائی میں فرس ٹائم یہاں آیا ہوں کیونکہ آپ کے ایڈریس پر پر ایک سب کافی میں پوچھتا پوچھتا آپ کے علاقے میں پہنچا اور آپ مجھے ماشاء اللہ یہ پتن منارہ بہت قدیمی کئی ہزار سال پہلے کے ہے اس کے بارے میں آپ مجھے بتا رہے تھے اور مجھے ابھی آپ لے کر آئے ہیں تو میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ کیونکہ میں تو فرس ٹائم آیا ہوں پہلی دفع آیا ہوں ریمیر خان جو پر نام تو سنا تھا کہ یہ ریمیر خان میں ایک پتن منارہ ہے جو کافی ہزار سال پہلا قلعہ ہے تو آج میں ان کی سیر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آیا ہم تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں سر یہ مزار ہے پتن منارہ جو کہ کافی قدیم پرانا ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں گھومنے پھینے کے لیے تو آپ آئیں آپ آپ کو میں اس کا اندرونی محل دکھاتا ہوں آئیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پتن منارہ دیکھیں سر یہ اس کی چار دیواری یہ اس کا اندرونی محل ہے یہ اس کی چاہتا ہے یہ یہاں سے اس کی ایٹی ڈوٹی گئی ہیں کافی یہ پرانا ہے اس لیے نا اس کو دوبارہ ہم نے یہ مرمت بھی کرایا ہے ہمارے جو یہاں کے جو ہیں لمبڑ دار انہوں نے یہ اس کی چار دیواری نکالی ہوئی ہے ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اب میں آپ کی بات کراتا ہوں عجمن رائی صاحب سے بہت قدیمی آپ نے دکھایا ہے کئی ہزار سال پرانا یہ قلعہ ہے اور یہ سائیڈ پہ ریگستان کیا آباد ہے زبدس اور اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی کافی لگتے ہیں کہ کافی عرصے تھے یہاں قدیمی ہیں بیٹھے ہیں اور یہ ریگستان ہے ریت یہ وہ اور یہ کچھے گھر اور اس کے ساتھ کافی علاقے آباد ہیں اس کے بارے میں میں نے سنا تھا آج میں دیکھنے کے لیے اپنے دو شہزاد کے پاس آیا اور وہ مجھے یہاں لے کر آئے اور یہاں میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پٹن منارہ علاقہ کہلاتا ہے اور کئی ہزار سال پرانا ہے اور شہزاد بھائی یہ اس کے ساتھ کافی چاروں طرف ریت ہی ریت ہے کیونکہ آپ مجھے بتاتے چلیں کہ میں تو خاص پرم یہاں آیا ہوں سرسر میں بات یہ ہے یہاں پر جو رہاش پذیر ہیں وہ کافی قریب ہیں اس لیے یہاں پر رہاش کر رہے ہیں جی آباد ہو گئے ہیں ساتھ میں یہ جو بنے ہوئے ہیں یہاں پر سویمنگ بلدی ہے ماشاءاللہ گھومنے پینے کے لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں دور دراز سے ساتھ ہی ہمارے بیس کلو مرد دور جو کہ یہاں پر ڈاڑی کرم خاتون کا مزار ہے وہاں پر لوگ گھومنے پینے کے لیے آتے ہیں خاص طور پر ہمارے جو رحمیہ خان اپنا شہر ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں پر گھومنے پینے کے لیے وزر کرنے آتے ہیں تو ماشاءاللہ اگر آپ عید کے موقع پر آئیں جا بارش وغیرہ جب پڑی ہو تو ماشاءاللہ کافی لوگ یہاں سے متاثر ہو بھی جاتے ہیں گھوم پھر بھی جاتے ہیں کافی دور دراز سے یہاں لوگ آتے ہیں جی یہ اس کا بیک سیڈ کا مناظر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کافی انچا ہے یہ آپ کو یہ اس کی سیڈ بھی تکھاؤں یہ اس کی بیک سیڈ یہ اس کی پائیں سیڈ جو کہ کافی ٹوٹی ہوئی ہے کافی پرانا مزار ہے آئیں سر میں بہت ہی شکر گزار رہا ہوں ہمارے نمائندہ حضر بھائی اور عجمر راہی صاحب کا جنہوں نے ہمیں اپنے چینل پر انوائیڈ کیا اور ہم نے ان کو خاص طور پر دعوت کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور یہاں منار پر ویزٹ کریں ہمیں پھریں یہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا یہ پٹن منارہ دیکھ کر اور یہ بہت قدیمی اور ہزار سالوں پرانا ہے لگتا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ نے یہ لوکیشن دکھائی ہے یہ بھی بہت زبدت رگستان اور اس کے ساتھ جتنے بھی پچھے گھر مکان یہ وہ دکھائیں جو آباد ہوئے ہیں ان لوگوں کا رین سین آپ نے دکھایا ہمیں بڑی خوش ہوئی ہے اور میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنی دعوت پر بلایا اور کافی دنوں سے آپ کہہ رہے تھے تو آج ہم آئے اور آپ نے یہ ہمیں پٹن منارہ کی سیر کرائی ناظرین آپ لوگ یہ ہمارے رحیم ارخان کا بہت قدیمی علاقہ ہے اور رحیم ارخان سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ پٹن منارہ اور جب بھی آپ رحیم ارخان تشریف لائیں تو ضرور یہ پٹن منارہ جو ہمارا یہ صدیوں سے پرانا قدیمی یہ شاہی قلعہ ہے یا اس کو جو بھی کہیں پٹن منار کہیں اور یہ ضرور دیکھ کے جائیں اور اس کے ساتھ جو باقی لوکیشن بھی زبادست ہے جب بھی تشریف لائیں ضرور دیکھیں ٹھیک ہے سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے کہنے پر یہاں پر آئیں اور مزار کا آپ ریزر کیا بہت شکریہ اللہ حافظ